موسیقی نوابزادہ سراج ریسانی چار اپریل انیس ستری سیٹھ کو زلہ بولان کے علاقے مہرگڑھ میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق والوچستان کی ریسانی قبیلے سے تھا نوابزادہ سراج ریسانی نے اپتدائی تعلیم بولان سے حاصل کی اور بعد ہزار زری یورسٹی ٹنڈو جان سے ایگرونومی میں بی ایس سی کیا جس کے بعد نیدرلینڈ سے فلوری کلچر کا کورس کیا سراج ریسانی کے والد مرہوم نواب غونس بش ریسانی سابق گورنر بروچستان اور سابق وفاقی وزیر خوراک کو زیرات بھی رہے ہیں بریٹش دور میں یہ خطہ دو انتظامی یونٹ میں تقسیم تھا جس کو جالوان اور ساروان کہا جاتا تھا اس دور میں خان افکلا تھے ہاں کے حکمران تھے اور نواب غونس بش ریسانی ساروان کے چیف تھے انہوں نے انیس ستر میں بلوچستان متحدہ ماس کی بنیاد رکھی سراج ریسانی سابق وزیری علیہ بلوچستان نواب اسلم ریسانی اور سابق سینیٹر و بلوچستان نیشنل پارٹی کے رینما نواب زیادہ لشکری ریسانی کے چھوٹے بائی تھے سراج ریسانی نے چند سال قبل بلوچستان متحدہ ماس کے چیئرمن منتقب ہوئے تھے انہوں نے روا سال تین جون کو اپنی جماعت کو صوبے میں بننے والی نہیں سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی میں زم کرنے کا اعلان کیا اور بی اے پی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے نشست الکی پی بی پینسیس مسطنگ سے الیکشن لڑ رہے تھے سراج ریسانی کی بارت سے نفرت اور پاکستان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ بارت کی بلوچستان میں مکروع سرگرمیوں کے خلاف نفرت کے ازار کے لیے بارتی ترنگے کو پاہوں تلے رونتے ہوئے اتجاج کر دے اور وطن سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آزادی ریلی کا انعقاد کیا اور دو کلومیٹر طویل پاکستانی پرچم بنا کر ورڈ ریکارڈ قائم کر دیا سراج ریسانی وطن دشمن قوتوں کی ہانکوں میں کانٹے کی طرح کٹک رہے تھے اور ان کو سیکورٹی تریٹ بھی محصول ہوئے جس کی جواب میں ہمیشہ کہا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے کسی سے ڈر کر گرم میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا وطن کو ہماری ضرورت ہے اور اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا حزاز ہوگا کہ میری جان اس عرض پاک پر قربان ہو جائے سراج ریسانی پاک فوج کی دشتگردی کے خلاف جنگ اور بلودستان میں بارتی دشتگردی کے خلاف دیوار کی طرح ڈٹ جانے کو تحسین کی نظر سے دیکھتے تھے وہ پاک فوج کے شہدائی تھے اور اور موقع پر پاک فوج کے لیے ستائش کی الفاظ استعمال کرتے یہاں یہ بات نیایت قابل ذکر ہے کہ سراج ریسانی نے صرف الفاظ سے ہی نہیں بلکہ نہ صرف اپنا خون پیش کر کے پاکستان سے محبت کا ادار کیا بلکہ دوہزار گیارہ میں اپنے انیس سالہ لخت جگر اکمر ریسانی کی شہادت پر بھی پاکستان زنداباد کا نعرہ لگایا اکمر ریسانی دوہزار گیارہ میں مستونگ سٹیڈیم میں ہونے والے دماغیں میں جام شہادت نوش کر گئی تھی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دباتے ہوئے اسے نہ صرف دوستوں کے ساتھ شیئر کرے بلکہ امیں بھی اپنی قیمتی آراز سے ضرور حاگہ رکھیں اماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیال رکھیے گا